آج ترمیتنا جملہ کہا جائے کہ یہ انحرابات اچانک نہیں آئیتے کہ یزید زمین سے پھوڑا یا آسمان سے گرا یزید نتیجہ تھا پچھلے پچاس سال کی جو پولیسیز تھی اہل بیت کے خلاف اس کا نتیجہ تھا گیارہ ہجری میں انشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے ایک سخت ہجری میں واقع کربلا ہوا تقریباً پچاس سال جو اہل بیت کے خلاف سازشیں ہوئیں اور بہت واضح سازشیں کازشیں ہوئیں اس کو کھل کے ڈسکس کریں اور اس موضوع کو بھی کھل کے بتائیں کہ بعض چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں اور ریکارڈ بھی ہونا چاہیئے کہ دو شدتیں ہیں کچھ لوگے کہتے ہیں بلکل ڈسکس نہ کرو کسی کو وہ بھی بلکل غلط کہ ڈسکس کرنے کو تیار دیں بہت زیادہ موڈریٹ بنتے ہیں کہ ہم کیوں ڈسکس کریں دوسری شدت یہ ہے وہ بھی ڈسکس نہیں کرتے وہ گالی گلوز کرتے ہیں دونوں شدتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت ڈسکس نہیں ہو رہے ہماری ذمہ داری ہے کہ دشمنان اہل بیت کو ڈسکس کریں اس طریقے سے ڈسکس کریں جو پڑے دکھے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے ظالم کو مظلوم نہ بننے دیں مجرم کو چھپنے نہ دیں تو قتل ایمان حسین ڈر حقیقت اس کی بنیاد پڑی تھی بے تکلف لہا جا سکتا ہے سقیفہ بانی سعدہ بہت ڈسکس